بینا منتر بولے ہوئے استری وشکرن یا پروش کا وشکرن بالوں دوارہ ہوگا کوئی منتر بولنا نہیں ہے صرف بال سے یہ چھوٹا سا ٹوٹکا کرنا ہے بہت ہی پرچند یہ وشکرن کا ٹوٹکا ہے آپ نے جس طرح ویڈیو کے تھمنیل میں دیکھا ہے جو بھی میں نے اس پر لکھا ہے وہ ایسا ہی ہوگا پانچ منٹ بھی نہیں بیتے گا اور یہ وشکرن اثر کرے گا اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور ہیزبن وائف کے بیچ میں چھوٹی موٹی سی انبن ہو جاتی ہے بار بار تو یہ آگے بڑا روپ بھی دھران کر سکتا ہے آپ اس کو ابھی صحیح کریے اور آج ہی صحیح کریے آج ہی آپ کو اس میں لاب ملے گا دوستوں اچھے سنبند بنانے کے لیے اس وشکرن کے ٹوٹکے کو ایک بار آپ ضرور کر لیے گا یہ بہت ہی شکتشالی وشکرن کا ٹوٹکا ہوگا اسے کس دن کرنا ہے کیسے کرنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کوئی بھی منتر نہیں اچھاران کرنا ہے ماترانی کی کرپا سے یہ وشکرن کا ٹوٹکا جس سمائے کریں گے اسی سمائے اس کا آپ کو اثر نظر آئے گا دوستوں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جی ایچ ٹی وی میں ہوں تانتری چھنگولال اسکرین کے اوپر ہمارا کونٹیکٹ نمبر دکھائی دے رہا ہے آپ ہمارے نمبر کے اوپر سمپر کر کے ہمارے یہاں سے وشکرن کی سامگری صدق کروا سکتے ہیں وشکرن کا یندر مغوا سکتے ہیں وشکرن کا منتر بھی صدق کروا سکتے ہیں اس کا نام بتاتے ہوئے اور دوستوں اگر آپ کو وشکرن کا سندور چاہیے مانگ بھرنے کے لیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا وشکرن کرنے کے لیے وشکرن کا نقش بھی مل جائے گا وشکرن کا کنگن بھی مل جائے گا اور منگل سوتر کا جو نام ہوتا ہے وہ بھی مل جائے گا دوستوں وشکرن کی فوٹو پر ڈالنے والی سامگری بھی ہمارے ہاں تیار کی گئی ہے اور آپ کو وشکرن کا منطر بھی اور ساتھی ساتھ میں وشکرن کی سامگری کے ساتھ میں تیار کر کے دے دیا جائے گا دوستوں وشکرن کا سامگری والا منطر بھی آپ کو تیار کر کے دے دیا جائے گا جدی آپ چاہتے ہیں تو چلیے اب آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ وشکرن کیسے کیا جائے گا بہت ہی دھیان سے اور بہت ہی صحیح سے اس ویڈیو کو دیکھئے گا بلکل بھی بھگا کر کے مت دیکھئے گا اور یہ آپ کے ہی لیے ویڈیو ہے آپ کے دوستوں کے لیے ویڈیو ہے یا آپ کے پریوار کے اوپر اگر ایسا ہو رہا ہے تو ان کے لیے بھی ہے تو یہ ویڈیو آپ ان کے پاس ضرور شیئر کر دیجئے گا جن کو سمسیا ہے اس لیے آپ کو بالوں کی آوشکتہ فرسکتی ہے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپنے بالوں کو صاف کپڑے میں رکھ لینا ہے جب بھی آپ اسنان کریں تو آپ کو ان بالوں کو اپنے پاس میں رکھنا ہے دھیان سے سمجھئے گا کیونکہ ویڈیو کو پورا دھیان سے ہی دیکھنا ہوگا آپ میری باتوں کو بھی سمجھئے گا ان بالوں کو جنہیں آپ کاٹتے ہیں ان بالوں کو آپ ایک لال کپڑے کے اندر اٹھا کے رکھیں آپ کو ویڈیو دھیان سے دیکھنا ہوگا تب ہی آپ سمجھ پائیں گے اور یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کو اس کے بال بھی مل جائیں تو بھی یہ وشکرن اثر کرے گا لیکن وہ آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے کب بال کٹیں ہوں گے یہ آپ کو نہیں پتا چلے گا چاہے یہ میل دیکھ رہا ہو یا فی میل دیکھ رہا ہو ویڈیو بہت ہی کام کا ہے اور یہ اپائے بہت ہی شکتشالی ہے تو اگر آپ کو ان کے بال نہ مل سکیں تو آپ کو اپنے ہی بال کے اوپر یہ وشکرن کا ٹوکا کریں گے بالوں کو اچھے سے دھو لیجئے اور دھونے کے بعد آپ کو ایک لال کپڑے کے اوپر یہ بال رکھ دینا ہے اور اس پہ آپ کو پوٹلی لگا دینا ہے یعنی کی گانٹ لگا دینا ہے ایک پوٹلی انسار اس کو رکھ دینا ہے اب آپ چوراہے پر جائیے چوراہے پر جانے کے بعد میں آپ وہاں کی مٹی لے آئیے وہاں کی مٹی لے آئیں گے آپ اسی پوٹلی کے اندر رکھ دیجئے اس پوٹلی میں رکھنے کے بعد میں اب آپ کو اس پوٹلی کے اوپر ایک اور چیز رکھنی ہے وہ ہے سیٹھا دوستے سیٹھے کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا ینتر بنانا ہے جو کہ میں یہاں پر اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوں اس سیٹھے کے اوپر آپ منتر بنا لیجی ینتر بنا لیجی اور بنانے کے بعد میں اسی پوٹلی کے اندر اس کو بھی رکھ دیجی اب آپ جائیے تین چورہہ پار کر دیجی اور تیسرے چورہہ پر اس کو ڈال دیجی یعنی دو چورہہہ آپ پار کر کے تیسرے چورہہہ پر یہ پوٹلی پوٹلی رکھ دیجی اس کا نام لیتے ہوئے اور وہیں پر آپ کو ایک دیپک جلا دینا ہے اس کے نام کا اب آپ اپنے گھر آجائیے دوستوں اتنی دیر جتنا سمیہ بھی لگنا ہوگا لگ جائے گا باقی آپ جیسے ہی یہ دیپک جلائیں گے ترنت وہ استری یا وہ پروش آپ کے بشن ہو جائے گا ترنت ہوگا ترنت اسی سمیہ ہوگا دوستوں میں آشا کرتا ہوں ہمارا بتایا ہوا اوپائے آپ کو بہت اچھے جیسے سمجھ میں آیا ہوگا اور نہیں سمجھ میں آیا تو پھر سے ایک بار دیکھئے آگیا ضرور لیجئے گا اور آگیا لینے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں